ان کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو رہی ہے جس زمانے میں آپ نے بھی کام کیا ہے امیرکا آج تک کبھی ہمارا ٹرسٹ وردی الائی نہیں بن سکا ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی ایک ایسے ملک کی طرح بیہیو نہیں کیا جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیسے آپ کے ہر برے وقت میں آپ کے کام بھی آتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹنگ ٹائم میں آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں لیکن امیرکا کا رول کچھ ہمیشہ سے کنفیوزنگ رہا ہے سنس جب سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے سائٹ کیا امریکہ کے ساتھ بییو خان کے دور میں بھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نائنٹی سیمٹی ون کی وار کے بعد بھی آپ دیکھیں پھر یہ جہاں جہاں یہ جب ہوئے ہیں ہمارے ایٹومک بوم کے دھماکے جو کیے گئے ہیں جو زیاؤلک کے دور میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہوئی ہے تو اس نے کئی پریسٹر ترمیم وغیرہ ہوئی ہیں اور ہر جگہ اس نے کوشش کی پاکستان پر سینکشن لگانے کیا گیا اور اس وقت بھی جو پوزیشن امریکہ کی جا رہی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ دو مور یعنی اتنی ہماری قربانیوں کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ یا ہماری لیڈرشپ کا کوئی فقدان ہے یا اس میں کامیابی نہیں ہے یا کہ امریکہ واقعی بزاعتہ خود اس طرح ایک ملک بن گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ سے ڈاؤن پلئے کرنا چاہتا ہے نہیں دیکھیں خانسا بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کے لیے خارجہ پالیسی بناتا ہے کوئی ملک ہمارے انٹرسٹ کے لیے خارجہ پالیسی نہیں بنائے گا اب یہ اور بات ہے کہ ملکوں کے انٹرسٹ تبدیل ہو جاتی ہیں اب دیکھیں اگر آپ اپنی نظر دھرائیں سیونٹیز اور ایٹیز میں اور نائنٹیز میں روس ہمیں دھمکیاں دیتا ہوتا ہے کہ میں ایک مسائل چلا کہ شہ شہر آپ کے تواہ کر دوں گا وہ برج نے جھمکیاں دے جاتا ہے آج روس کل روس کا بیان ہے موسکو سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کو اسرہ سپلائی کرنے کے لیے تیار حالات بدل گیا تو ہمیں اب یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے خارجہ پالیسی بنانی چاہئے کہ جب بھی حالات بدلیں ہمارے پالیسی بنانے میں اس میں فلیکسیبیلیٹی ہو کہ ہم بھی اپنی فلیکسیبیلیٹی لکھا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے سائٹ پہ ہو جائیں اور روس کو لہذا چھوڑ دیں یا روس کے ساتھ مل جائے تو امریکہ کو چھوڑ دیں یعنی ہمیں توازن رکھنا چاہئے توازن کے علاوہ بدلتے ہوئے حالات حالات کے مطابق آپ اپنا ایڈجسٹ کریں کامیاب پالیسی پھر وہی ہوگی ابھی تک ہم ایڈجسٹ نہیں کر پائے یہ بھی جو آپ نے جھوڑے استعمال کیے کہ ایک انڈرلائیبل ایلائی ہے ٹھیک ہے انڈرلائیبل ہے تو ہمیں پلاننگ ایسی کرنی چاہئے کہ اس کو انڈرلائیبل بنا کے کہ اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے پھر کالیسی بنائیں پھر ہمیں تکریف نہیں ہوگی اس وصح جو نیکسس چل رہا ہے اس کا امریکہ انڈیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں جیپان اور ادھر سے ہمارے رشیہ پاکستان اور چائنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری سیچویشن کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے کیا وہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے جس میں کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وار اون ٹیرر چل رہی ہے ہماری یا ہمارے ایکنومک فرنٹ کے اوپر ہمارے ہیں کافی فیلورز پائی جاتی ہیں ایکنومک فرنچ بہت آ رہا ہے یہ سارے مسائل کے اندر اگر ہم فرض کریں کہ اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ لیبل کرتے ہیں یا رشیہ کے ساتھ لیبل کرتے ہیں تو جو امریکہ افغانستان اور انڈیا کی پریزنس ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف چل رہی ہے بندہ نظر آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ بن چکا ہے بندہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی انٹرسٹ اب یہ ہو چکے ہیں میڈلیس میں اسرائیل تو خیر ان کی چھامنی ہے اس کی اس کی دیفنس کے لیے امریکہ دعو پہ لگا دیں باقی میڈلیس میں ان کا رول بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کا مین انٹرسٹ صرف سعودی عرب ہے اور یوں اے ان کے ساتھ جو الیس ہیں میڈلیس میں ان کا رول یہ ہے ایران کو ایسولیٹ کرنا ایران کو کورنل کرنا اور کوئی ایسے حالات پیدا کرنے کہ ایران پہ کوئی ازرائیل کا مسائل حملہ ہو جائے ان کے نیوکلیر ڈیل جو ہوئی ہے اگریمنٹ سے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں ان کا فوکس جو ہے وہ ایران کے پر ہے ایشیا میں ان کا فوکس چائنہ کے پر ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی جو امرجنگ پاور ہے اتنی زیادہ ہے اور وہ ایک اس نے اب ایک ملیٹری پاور بننا ہے اور پیسفک میں ان کا بودر سمندر کے پار امریکہ ہے اور اندھر انہوں نے ایک اتنی بڑی پاور امرج کرنا ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیلنج امریکن آثارٹی کو دنیا میں تو کر سکتا ہے تو چائنہ کر سکتا ہے اس لئے اب ان کو ہندوستان محسوس ہوگی سمندر صاحب جہاں ہم ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم پر ایک گفتگوش کہیں لیے بتائیے کہ چونکہ آپ فورم نیسٹر رہے ہیں اور آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے ہیں بہت سے لوگوں کو تحفظات حاصل ہیں کئی سیاسی لیڈران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے اس میں ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آج کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چار سال تک وزیر خارجہ نہیں رہا میرا سوال صدار صاحب یہ ہے کہ چار سال وزیر خارجہ کیوں نہیں رہا صاحب شکریہ آپ سے بات آج موقع ملا کرنے کا بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس میں اور یہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان ہوا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اور کچھ ہماکتیں ہوئیں اور بہت سی غفلتیں ہوئیں گلتیاں یہ ہوئیں کہ میان واشیوک صاحب کوئی سوال چار سال رہے پرائمینسٹر تو ایک تو انہوں نے ہندوستان کی طرف کے پارسی پاکستان کی روایتی تھی اس کو اس کو ڈاؤن گریڈ کیا اور ہندوستان کی ہر چیز برداشت کرتے رہے لائن اف کنٹرول پہ ہر روز ہمارے لوگ مر رہے تھے کشمیر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر سکولوں کے بچوں کے پر انہوں نے پیلٹ بلٹس برسائیں ٹیئر گیسز کی اور جو بچے نراز ہوکے پہاڑوں پہ چلے گئے ان کی پکڑ دھکڑ مار دھار کسی چیز پہ پرائمینسٹر صاحب نے اظہار نہیں کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو مینڈیٹ ڈیا گیا ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں یہ بھی انہوں نے فرمایا پھر انہوں نے مجیب و روان کی ناجانے کیوں اگرم تاریخ میں کرنی شروع کر دی اور پھر موڈی ان کے گھر آیا اور وہ اس نے ذاتی دوستی کا اظہار کیا پھر بڑے بڑے بزنس مین وہ بغیر ویزے کے پاکستان آکے ان کو مل کے چلے جاتے تھے تو وہ ایک تاثر پھر یہ پھیلا کہ ملک کے انٹرسٹ ملک کے مفادات کچھ اور ہیں اور پرائمینسٹر نواز شریف کے کچھ انٹرسٹ اور ہیں اور ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہوگی اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیئے کہ آپ کے پھر کوئی ذاتی خارجہ پالیسی ہوگی یہ قومی خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی جس میں کشمیر کا ذکر نہ ہو اور جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں سب ہی ہم کہتے ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں پاکستان میں مگر اس سے پیشتر کہ ہم دوستیوں کی باتیں کریں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہندوستان جو تنازات ہیں وہ حل کرنے کو تیار ہے ایک ذرا سا بھی ہمیں اشارہ کہیں سے نہیں ملتا ہمارے پانی ہوں تو ادھر ہمیں تنکر کر رہے ہیں بین الاقوامی جو فورمز ہیں ہر فورم پہ وہ ایک دوشمن جیسا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہیں جگہ جگہ ہمیں بدنام کرتے ہیں آئیسولیٹ کرنے کی کوش کرتے ہیں اور آپ ان کی بات ہی تمہیں کرتے ہیں سدا صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کا جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک رویہ ہے یہ تین دفعہ پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں اور اس مرتبہ بھی وہ جن وجوہات کی بنا پر ناہل ہوئے اور جو اس وقت ان کا سٹانس ہے یا جو اس وقت ان کا بیانیاں چل رہا ہے وہ بھی اس وقت عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں انٹائی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں اور ان کی بیٹے بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت گھدر جائے گا اور پھر ہم دوبارہ آ جائیں گے جب یہ لوگ نہیں ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب تین دفعہ پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں اس میں تو انسان کو خاصا میچور پولیٹیشن بن جانا چاہیے تھا یہ کیا وجوہات ہیں اس میں کیا کیا واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کوئی دشمنی ہے دیکھیں جی خان صاحب میں تین چار بار رہا ہوں حکومتوں میں رہا ہوں اور ایک بار میں بڑی سینسٹیو منسٹری میں تھا محترمہ کا میں فارمیسٹر تھا اور اس منسٹری میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا کلولی ورک کرنا پڑتے ہیں تو مجھے تو کوئی ایسی ڈکت نظر نہیں آئی پھر میں ایکنومکس کی فیلڈ میں بھی رہا ہوں دو دفع دی ڈپٹی چیئرمنٹ پلاننگ کمیشن اکلامی کفیر لین یہ تو کوئی کسی نے نہیں کہا کسی فوجی نے نہیں کہا یہ نہ کرے وہ نہ کرے بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز تسلیم کرنی پڑے گی ڈیموکرسی یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ لے کے آگے ہیں اور اب بادشاہ سلامت سلطان صلاح الدین بن گئے سلطان سلیمان بن گئے اب سلطان نہیں بنتے ڈیموکرسی میں آپ ایک آئین کے تحت آپ نے کام کرنا ہے اور آئین کے تحت جو آئینی ادارے ہیں آپ ان کو آن بورڈ کر کے آپ نے کام کرنا ہے یہ کبھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں دیکھیں آپ ڈالرلڈ ٹرمپ نے کوشش کی نورتھ کوریا پہ چڑھائی کر دیتا ہے تو اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے کہا کہ آپ دیوانی ہیں ان کے پاس نیوکرسی ویپنز ہیں پچیس منٹ میں انہوں نے سول کو تباہ کر دینا ہے چھے سو کیننز لگی بھی ہیں ان کی اور امریکہ کے جو جزیرے ہیں پیسیفک میں وہ راکٹس پھنکے گئے امریکہ تک راکٹس جاہتا ہے یا پاگل ہیں وہ نہیں کرنے دیا اسی طرح وہ شام پہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کپیسٹی کیا ہے اور دشمن کی کیا ہے ایک سویلن جا کے بیٹھ کے وہ